بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جی گرمیوں کے لیے بہت سپیشل ٹرمارٹر اور آلو کا فیس واش اور ساتھی کریم بنانا بتاؤں اس میں ایک سیکرٹ انگریڈر ڈالوں گی جو اس کو زبردست انٹی ایجنگ فیس واش اور کریم بنائے گا ٹرمارٹر چہرے کے اوپن پورٹس کو بند کرتا ہے اور رنگت کو تیزی سے نکھارتا ہے گرمیوں کے لیے یہ ایک بہت زبردست فیس واش ہوگا اس میں جو آلو کم استعمال کروں گی آلو آپ کے ایک تو سیاہ ہلکے بھی ختم کرتا ہے داہ دبے چھائیاں ختم کرتا ہے چہرے کے رنگت کو نکھارتا ہے اوپن پورٹس کو بند کرتا ہے آپ کے آنکھوں کے نیچے جو سوجن ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اس فیس واش میں میں گون کتیرہ کا بھی استعمال کروں گی اس کے استعمال سے آپ کو ایک تو کوئی ٹھیکنہ ڈالنے کی زینتن گم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ گون کتیرہ کا استعمال اکثر انٹی ایجنگ پرڈکٹس میں بھی ہوتا ہے یہ چہرے کے جلد کو ٹائٹ کرتی ہے جھوریاں فائن لانز ختم کرتی ہے اوپن پورٹس کو بند کرتی ہے اور آپ کے چہرے سے عمر کے اثرات کو ختم کر کے آپ کی سکن آپ کی جلد کو جوان اور خوبصورت بناتی ہے تو گرمیوں میں اس کریم اور فیس واش کا استعمال آپ کے جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر کے جلد کو خوبصورت بنائے گا رنگت نکارے گا اوپن پورٹس داکھ دھبے چھائیاں سیاہل کے جھوریاں فائن لانز سب کو ختم کرے گا اور سکن پہ چمک اور جان لے کے آئے گا اس سے پہلے بھی میں نے ٹیمارٹو کی فیس واش کی ویڈیو شیئر کی جو آپ سب نے کافی پسند کی لیکن آج اس میں کریم بھی ہے ساتھ اور اس میں گوند کتیرہ کا استعمال ہے دو یہاں میں نے ٹیمارٹو لے لیے ہیں اور ایک چھوٹے سائز کا آلو دو یہاں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں تمام چیزیں میں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہیں کچھ بھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اینڈ میں میں ایک چینل کے لیے شاوٹ آٹ دوں گی اور دو اپنے ایسے ریگولر ویورز کے نام بتاؤں گی جو میری ویڈیوز کو لازمی دیکھتی ہیں اور بہت پسند کرتی ہیں اور لازمی کامرٹس کرتی ہیں تو ان کو میں سپیشل تھینکس بولنا چاہوں گی ان کے نام لے کے تو ٹیمارٹر کے فوائد کی بات کریں تو چہرے پہ آپ آدھا ٹیمارٹر کاٹ کے رگڑ دیں اپن پورز بند ہوں گے چہرے کی رنگت تیزی سے نکھے گی اس کا پیسٹ بنا کے ماسکی طور پر لگائیے ٹیمارٹر ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے دھوم سے جھلچی رنگت کو یہ ٹھیک کرتا ہے جلد پر چمک لاتا ہے انٹی ایجنگ ہے اوپن پورز کو بند کرتا ہے بلیک ہرس ختم کرتا ہے جھوریاں ختم کرتا ہے سن ٹین سے متاثرہ افراد کے لیے یہ فیس واش بہترین ہے اگر آپ اس میں لیمو بھی شامل کر لیتے ہیں تو اسی طرح آلو کو بھی چھل کے سمیت میں قدوکش کر رہی ہوں آلو میں بھی ویٹامین سی ہوتا ہے یہ جلد کو صاف شفاف اور بیتاہ بناتا ہے یہ قدرتی طور پر چہرے کے بالوں کو بلیچ کرتا ہے آلو دینوں میں اکنی کو ختم کرتا ہے آلو کا پیش چہرے پر لگانے سے چہرہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہتا ہے ترو تازہ رہتا ہے اور اوپن پورز کو بند کر کے چہرے کی جلد کو یہ ہموار بناتا ہے یہاں پہ دونوں چیزیں قدوکش ہو گئی ہیں اب یہاں اگلی چیز جو میرے پاس ہے یہ ہے گوند کتیرہ اس طرح سے یہ آپ کو ملتا ہے پنساس ٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ گوند کتیرہ آپ نے لے لینا ہے اور پھر اس کو پیس لینا ہے پیس کے آپ نے ایک چمچ گوند کتیرہ بھگو لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ گوند کتیرہ پہلے سے بھگو کے رکھا ہوئے درہ بیس منٹ آپ نے اسے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور یہ اس طرح سے ایک وائٹ جیلی کی شکل میں آ جائے گا یہ سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے گوند کتیرہ اس کے فوائد میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب یہاں جو ٹرماتر اور آلو کو قدو کش کیا ہے ان کو جی گرانڈ کر لیں گے قدو کش کر کے گرانڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے پیسٹ بن جاتا ہے اب یہاں گرانڈ روجیکٹ میں اس کو ڈال لیا ہے لیکن ساتھی تھوڑا سا اس میں ارکے گلاب بھی شامل کر لیں گے اور تقریباً چوتھ ہائی کپ اس میں میں نے ارکے گلاب ڈالا ہے تاکہ اس کو گرانڈ ہونے میں آسانی رہے پیسٹ اچھے سے بن جائے ارکے گلاب بھی آپ جانتی ہیں گرمی و مسکن کے لیے کتنا زبردست ہے اور گھر پہ خالص ارکے گلاب بنانے کی ویڈیو بھی میں نے ریسنٹلی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے اب یہ پیسٹ یہاں پہ بن چکے ہیں اب اس میں شامل کر لیں گے ہم گوند کتیرہ ایک چمچ جو بھگو کر رکھی تھی اور بھگونے کے بعد یہ دو چمچ ہو گئی ہے پھول کر اب دو چمچ جس میں گوند کتیرہ کے ڈال کے تھوڑا سا اس میں ارکے گلاب اور شامل کریں گے تقریباً چوتھائی کپ چوتھائی کپ اس میں میں نے پہلے ایڈ کیا ہے اور تقریباً چوتھائی کپ سے تھوڑا سا کم اب دوبارہ سے ایڈ کر لیا ہے ایک کپ پھر اس کو گرانڈ کر لیں گے اور یہ ایک بہترین سا پیسٹ بن گیا ہے اب اس پیسٹ کو سٹرینر کے حب سے چھان لیتے ہیں اور اس کا جو بھی باقی رس نکلے گا وہ ہی ہمارے کام آئے گا اور جو بودہ نکلے گا اسے ہاں فیس پر سکرمبنگ کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ گوند کتیرہ کی وجہ سے کافی گاڑا ہو گیا ہے اس میں آپ کو کوئی اور تھکنا ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی گوند کتیرہ کا استعمال سکین کے لیے کافی پرڈکٹس میں کیا جاتا ہے اس کا جلد پر استعمال جھوریوں کو ختم کرتا ہے یہ چہرے پر سے باریک لکیروں کو ختم کرتا ہے جھوریوں کے خاتمے کے لیے کئی انٹی ایچنگ پرڈکٹ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جلد کے مردہ خلیوں کی مرمت کرتا ہے اور چہرے سے داکھ دھبے کیل محا سے دور کر کے جلد پر ایک کساؤ اور تناؤ لاتا ہے اور ایک چمک لاتا ہے تو یہ دیکھئے جی یہ کتنا زبردست گاڑا ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہمیں اس میں اور کوئی بھی تھکنر کچھ بھی اور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اسے دو حصوں میں میں ڈی وائٹ کر لوں گی کیونکہ ایک سے ہم نے کریم بنانی ہے اور ایک سے فیس واش تو تھوڑا سا ہی میں کریم بنانے کے لیے الگ کروں گی اور باقی سے جو فیس واش بنائیں گے اب اس کو سائیڈ پر رکھ لیں اور پہلے یہاں پہ میں آپ کو کریم بنانے کا طریقہ بتا دوں کریم بنانے کے لیے میں اس میں کارن فلاہر کا استعمال کروں گی آدھا چمچ کارن فلاہر کر لے گی آپ نے پہلے اسے جوس میں مکسنگ کر لینی ہے بہت ہی اچھے سے کارن فلاہر پھر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں جو سردیوں میں سوپ بنانے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے یہ وہی والا کارن فلاہر ہے اسے کارن سٹارچ بھی کہتے ہیں اب اس میں میں گلیسٹرین ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس میں گلیسٹرین کا شامل کر کے اسے بہت ہی اچھے سے مکسنگ کر لیتے ہیں اور اب اسے ایک پین میں ڈال لوں گی اسے ہم نے ڈبل وائلنگ میتھڈ کے ذریعے تھوڑا سا کرنا ہے اور گاڑا کرنا ہے گرم پانی کے اندر رکھ کے اس کو پکانا ہے ڈائریکٹ جولے پہ اسے نہیں رکھنا ہے گرم پانی میں رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے جب اس طرح سے کریم کی کنسسٹنسی میں آ جائے تو بس تب تک آپ نے اس کو گرم پانی میں پکانا ہے اور اس کے بعد جدے سے ہٹا لینا ہے اور کریم ہماری یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ایک خالی کنٹرینر میں نکال لیتے ہیں تو اب اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد کریم کے ایک خالی جاروے میں اس کو نکال لیتی ہوں کریم کا آپ ٹیکچر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ہماری زبردست ہی ہوم میڈ کریم تیار ہو گئی ہے آلو اور ٹیمارٹر کی بہت ہی زبردست اس کی ریزرٹس ہیں اور اس میں آپ چاہیں تو ویٹرامین ای کے کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں وائٹننگ کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ بادام کا تیل بھی چند کترے ملا سکتے ہیں ان کو جی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب آتے ہیں فیس واش کی طرف فیس واش بنانے کے لیے میں میں سوپ بیس کا استعمال کروں گی تو یہاں تھوڑی سی میں نے سوپ بیس لے لی ہے ایک سابون کی برابر ہے یہ اور اس کا آدھا حصہ یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا کیونکہ جوس ہمارے پاس تھوڑا سا ہے اور پھر ہمیں فیس واش بنانے سے زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈال دی تو پھر آپ کا فیس واش جم جائے گا سوپ بیس اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ اس کی جگہ پر کوئی سابی گلیسرین سوپ یوز کر سکتی ہیں یا پھر آپ کوئی سابی فیس واش جو آپ یوز کرتی ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کو پسند ہے اس کے دو سے تین چمچ اس میں مکس کر لیجئے سوپ بیس کو بھی میلٹ کریں گے جبل باولنگ میتھوڈ کے ذریعے یہ والے پین میں پانی پہلے سے ہی گرم ہے اسے پین میں ڈال لیں گے اور ابھی یہ دو تین منٹ کے اندر میلٹ ہو جائے اور یہاں پہ جی اب میلٹ ہونے کے بعد اس میں جو مکسر تھا آلو اور ٹوماٹر اور گوند کتی رکھا وہ اب اس میں شامل کر دیا ہے اچھے سے اس کو ہلا لیں گے اور ایک دو منٹ پکانے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے چھلے سے ہٹا لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے جو جی فیس واش ہمارا ریڈی ہے اسے تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پہ اب بوٹل میں بھر لیتے ہیں یہ بہت ہی زبردست فیس واش ہے امیزنگ اس کی ریزرٹس ہے انٹی ایجنگ فیس واش ہے ہائر کسن کی سکن کے لیے سوٹیبل ہے ڈرائی سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو پھر آپ اس میں ویٹامی ای کی کیپسول ضرور استعمال کیجئے شیل فلائیو کی بات کریں تو دیکھیں یہ ڈی آئی وائی فیس واش اور کریم ہے تو ظاہریں سے آپ نے فریج میں رکھنا ہے میں نے اس میں کوئی پریزرویٹیو ایڈ نہیں کیا ہے اور بھی کوئی اس طرح کی کیمیکلز نہیں ہیں جو اسے فریج سے باہر صحیح رکھیں گے لہذا آپ نے سے دس بارہ دن آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی راب میاں بنا لیجی اور اس کو یوز آپ نے کس طرح کرنا ہے دن میں دو بار یا تین بار آپ فیس جب واش کریں اسی سے واش کریں اور یہ کریم جو ہے اس کا استعمال آپ نے رات میں کرنا ہے نائٹ کریم کی طور پر ڈے کریم کی طور پر آپ نے اسے نہیں لگانا ہے رات میں اسے آپ لگائیے فیس پر گردن پر ہاتھوں پر لگا کہ تھوڑی دیر آپ اس کا مساج کیجی اور اس کے بعد اسے اسی طرح سے چھوڑ دیجی اور صبح پر آپ اسی فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش کر لیجی انشاءاللہ آپ کو اس کے بہترین ریزرس نظر آئیں گے تو جی اب آتے ہیں اس چینل کی طرف جس کے لیے میں شاؤٹ آٹ دینا چاہتی ہوں یہ ہے سرائیہ جٹ چیریٹی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت ہیلپ کر رہی ہیں آپ ان کو ضرور سپورٹ کیجی گا کیونکہ یہ لوگوں کی خاطر کام کر رہی ہیں اور مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہی ہیں تو آپ کی سپورٹ انہیں لازمی چاہیے ضرور سے انہیں سبسٹرائب کیجی گا اور جی اس کے بعد جو میری ریگولر ویورز ہیں سب سے پہلے تو میں اکاشا خان آپ کے لیے آپ کو بہت زیادہ تھینکس بولنا چاہوں گی آپ بہت زیادہ میری ویڈیوز کو پسند کرتی ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ تقریباً ساری چیزیں بنا بھی رہی ہیں اور سیل بھی کر رہی ہیں بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیوز آپ کے لیے کارامت ثابت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے یہ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں لازمی میری ویڈیوز واج کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انہوں نے میری بنائی تقریباً تمامی چیزیں استعمال کی ہیں اور استعمال کرتی ہیں بہت شکریہ آپ میری ساری یوٹیو فیملی کے پیاری پیار سے ممبرز ہیں آپ کی سپورٹ سے ہی میں یہاں تک پہنچ